ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ کی غیرت کو چیلنگ مت کرو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہِ قبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بر فرشتوں کی لانت ہوگی آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان نبی کا غلام ہے مسلمان نبی میں جان قربان کرنے کیلئے تیار ہے اتنی مسئیبتوں میں کیوں ہیں اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان ارے جس پر فرشتے پوری سال سال لانت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹیں گی تو کیا ہوگا وہ قوم گربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا آؤ سچی توبہ کر لو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گناہ ہو کر احساس کر لو نابیم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ میرا رف فرماتا ہے ففر روح اللہ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساسِ گناہ لے کر ندامت کے آنسوں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے میرے رب کا بادہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے گذب پر سبقت لے گئی ہے وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤں ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے احساس گناہ کر لے ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں اللہ کریم ہے بہت مہربان ہے غفار ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا بلکہ گناہ نہیں نا کردہ گناہوں کبھی لوگوں کو احساس تھا ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن یہ ایک جوان انسان ہے ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے حضور کی ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفی اللہ کے نور کو دیکھا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی برجو خیرات کرنا لوگوں کے اہد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی تاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتداء اور نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ وبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم موتبر اور محترم بنا دیا تھا سالبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتداء میں مسلمان ہوئے شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے کریم آقا سے بندہ پرور گریب پرور آقا سے از کی آقا جوانی کی ابتداء ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت پہ گزاروں میرے نبی نے کسی کو نا نہیں کہا میرے کریم آقا نے فرمایا سالبہ تجھے اجازت ہے اور پھر سالبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے کوئی سعودہ صلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لئے بھیج دیتے کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا لیلیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا